ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں ایک ایکن پر کلک موسیقی 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 اور وہ ازداد کیونکہ باہر ہیں ان سے بھی معتبانہ گزارش ہے مہدز سامیہ بن اہل ایمان اہل اولا اور ماتم داران سرکاری سیلوش شہدہ اہل احمد شلال یقینا انجمہن اصغیہ کی جانب سے یہ منعقب پرگرام مجلس اعظام اور بہت برکات ذو جناہ اور شبیہ گہوار جناہر اصغر مجلس کے بعد برامت ہوگا اور آپ انت شرف زیارت حاصل کریں گے یقینا ذکر ذکر کال محمد ہے جو کہ خود عبادت ہے آنے والا مجلس میں اپنی تقدیر سوابنے آتا ہے اس لیے یہ ادھر ہے کہ جہاں فطرس جیسا فرشتہ اپنے والو پر لینے کے لیے آیا اور آنے کے بعد اس نے پیغمبر اکرم ختمی مطبط حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے قدائش کی کہ پربردگارہ اللہ نے ہمارے والو پر سلک کر لی ہے لہذا دعا کرتے ہیں تو ختمی مطبط نے اشارہ کیا کہ اس گہوارے میں جو بچہ ہے اس گہوارے سے جا کر اپنے جسم کو مس کر لو اور مسکہ کرنا تھا کہ بالو پر عطا ہو گئے یہ تاریخ کے حقائق ہیں اور جو آپ کے سامنے موجود ہیں یقینات ہر ایک چاہتا ہے کہ صحیح راستے پیچھنیں اگر انسان اپنے شعور رکھتا ہے عقل سلیم رکھتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ صحیح راستے کا انتفاق کرے اور صحیح راستے پیچھنیں اگر ہمیں کہ ہی سفر پہ جانا ہے تو ہم پہلے مشورہ کرتے ہیں جب ہمیں سفر پہ جانا ہے راستے کے بارے میں معلومات نہیں ہے کون سا راستہ اچھا ہے کون سا راستہ سیدھا ہے کون سا راستہ دیکھتا ہے جب مشورہ دینے والے مشورہ دیتے ہیں یہ دیکھیں اس راستے سے نا جائے گا یہ راستہ بہت بیکار اس میں بڑے بڑے گھڑے ہیں راستہ بہت ہی آپ کا تولانی ہو جائے گا ممکن ہے کہ آپ آدھے راستے ہی میں اتنے خستہ ہو جائے کہ اپنی منزل تک صحیح سارے پہنچنا چکیں تو ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ راستہ اچھا ہو سیدھا ہو اس راستے پر ہم چلیں تو اپنے منزلیں مقصود تک پہنچ جائے تو جب اللہ نے بننے کو دنیا میں بھیجا تو ایسا تو تھا نہیں کہ اس نے نا راہ پر مویین کیا نا راہ مویین کیا نا سیدھا راستہ بتائے اصلاح آقم میں یہ بات سباہ ہی نہیں سکتی کہ وہ خلاق عالم جو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے اسے یوں ہی چھوڑ دیں اس نے کئی مقام کے اوپر اپنے بندوں کو سیدھے راستے کی طرف متوجہ کرایا دکھایا بتایا کہ وہ یہ سیدھا راستہ ہے اس راستے پر چلو گے یہی سرات مستقیم ہے سرات مستقیم سیدھا راستہ آئے کریمہ جس آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا سورہ مبارک انعام کی ایک سو تیر پنوے آئے کریمہ میں پروردگار اعلام کر رہا ہے کہ وَأَنَّا حَارْدَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا یہی میرا سیدھا راستہ ہے فَتْتَبِعُوا ہو بس اس کی اتباہ کرو وَلَا اچھا صرف یہی نے چھوڑ دیا یہ میرا سیدھا راستہ اس کی اتباہ کرو بلکہ متنبع کیا بیدار کیا چگایا کہ دیکھو دوسرے راستے کی تباہ نہ کرنا وَلَا تَتْتَبِعُوا سُمُولا سبیل کا جمع ہے سُمُل دیکھو دوسرے راستوں کی پیرگی نہ کرنا فَتْفَرْقَابِكُمْ أَنْسَبِعِلِهِ اگر تم نے ایسا کیا تو تم بھمرا ہو جاؤگے بھڑت جاؤگے بھکھر جاؤگے توجہ چھاتا ہوں کس راستے سے اَنْسَبِعِلِهِ یہ سبیلے کی ضمیر پنٹ رہی ہے اللہ کے اس راستے کی درق سراجی مُسْتَقِيمًا کوئی توجہ وَأَنَّ حَادَ سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا یہی میرا سینہ راستہ ہے فَتْتَبِعُوْهُوْا پس اس کی اتباع کرو اور دیکھو دوسرے راستوں کی اتباع نہ کرنا فَتْفَرْقَابِكُمْ أَنْسَبِعِلِهِ اگر تم نے ایسا کیا تو تم گمرا ہو جاؤگے جنا ہو جاؤگے بھڑک جاؤگے گونا ہو جاؤگے ہمیں سبیلے ہمارے اس راستے سے لَا لَكُمْ وَسْتَاكُمْ مِهِدْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور میں نے تمہیں اس راستے کی اس لیے سفارش کی ہے تاکہ تم اس راستے پر چلتے ہوئے متقیمن جاؤ اب چونکہ آئے کریمہ نے صرف یہ اشارہ کیا جو انہا ہاتھا سراتی مستقیمہ یا مستقیمہ یہی میرا سیدھا راستہ افتت میں ہو ہو بس اس کی اتباہ کرو اتباہ اور اطاعت میں تو معمولی سفر آئی اطاعت کہتے ہیں کہ جو بھی فرمان ملا جو بھی حکم ملا اس کے فرما بردار ہو جاؤں مجی ہو جاؤں اتباہ اسے کہتے ہیں کہ جو دیکھو اسے اپنی عمل ملا ویسا ہی کرو یہ معمولی سفر ہے تو میں جو چاہتا ہوں یہاں انشاءات ہو رہا ہے فتبعو ہو اس کی اتباہ کرو تو یہ کون ہے جس کی اتباہ کا حکم اللہ وَأَنَّا حَادَ فِرَاقِيَا پورے قرآن مجید میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں سرات سراتن سراتن السرات کئی مقام پہ آیا لیکن لفظ سراتی صرف ایک مقام پہ ذکر ہوا ہے یہی میرا سیدھا راستہ ہے اس کی اتباہ کرو تو اب جب تفسیر روای کی طرف رجوع کیا گیا تو حجاب کیا مولا سے پانچوے مانے مانے محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آئے کریمہ میں اور بے شک یہی میرا سراتا ہے اس سے مراد مللہ ہو علیہ ابن عبی طالب توجہ رہے اس سے مراد علیہ ابن عبی طالب ہے پتبعو ہو بس اس کی اتباہ کرو اس کی ان کی اتباہ کرو توجہ چاہتا ہوں اگر دوسرے راستے پہ نہ جانا اگر دوسرے راستے پہ گئے تو گمرا ہو جاؤں گے یہ میں نے کہنا قرآن گہرا ہے پرمدگار گہرا ہے توجہ رہے کیا کہنا دوسرے راستے کی اتباہ کرنا ملہ گمرا ہو جاؤں گے تو اب فیصلہ ہو گیا آل محمد نے اس آئے کریمہ کی جو تفسیر بیان کی اس سے یہ بات واضح و شفاف ہو گئی کہ مراد صراط مستقیم سے ذاتِ علیہ ابن عبی طالب ہے لہذا ان کی اتباہ کرو اب ان کی اتباہ کرو گے تو متقیم بجھاؤں گے ایک سروا اور یقینت جو علیہ کا چانے والا ہے حقیقی معلوم ہے لفظی معلوم نہیں مجازی معلوم نہیں حقیقی معلوم نہیں جو علیہ کا پیروکار ہے جو علیہ کا چاہنے والا ہے جو علیہ کا شہدہ ہے وہی متقیم بھی اسے کیا آپ کو دفعہ ملے گا توجہ رہے دنیا بن عید کا راستہ سیدھا راستہ علیہ ابن عبی طالب کا راستہ سیدھا راستہ خود مولا میرہ المومنین نے فرمایا ناہنو صراط المستقین اللہ کے وہ سیدھے راستے ہیں اگر ہمارے راستے پر چلوں گے تو تمہیں قرآن بھی ملے گا تمہیں رسول بھی ملے گا تمہیں دین اسلام بھی ملے گا تمہیں اللہ کی رضا بھی ملے گی لیکن زراد مستقین ہے نا پتہ میں وہ اس کی اتباہ کرو یہ ملے آئیت کا راستہ ہے اچھا آپ زرادہ غور کیجئے گا قرآن مجید میں اللہ نے متعدد مقامات کے اوپر اپنی عبادت کو بھی اپنی عبادت کو سنہ راستہ کا ہے اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُوْهُ حَدَى سِلَا تُمْ مُسْتَقِيمُ بے شک اللہ تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے پچھ اس کی عبادت کرو حَدَى سِلَا تُمْ مُسْتَقِيمُ یہی سیدھا راستہ ہے تفجر ہے پھر صرف ایک حرف کے دوسری آئی کریمہ وَأَلَا تُمْتَى سَلَا 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 تُمْتَى سَل چاہتا ہوں تو اللہ کی امانت کرو یہی سیدہ راستہ ہے تو اللہ کی امانت کرو گے چاہتا ہوں نماز کرو گے رونا رکھو گے حج کرو گے اور آہستہ آہستہ قرآن کی اس آیت تک پہنچو گے جہاں اللہ یہ اشارت فرما رہا ہے وہ انہا حادہ فراتی مستقیمہ یہی میرا سیدہ راستہ ہے اب آل محمد مدانیہ سیدہ راستہ گلہو نہیں سلام آہستہ اللہ اور کیجئے گا یہ ہے مناک کا اور اللہ نے جو بلی بنایا اور اتبا کا حکم دیا کہ ان کی پہلو نہیں کرو تو متقیم انجاوگے صلات مستقیم پہ چلوگے تو تقوی اختیار ہوگا توجہ گے تو جو ہی نہیں بھیج دیا علم کے ذیبت سے حراستہ کیا اخلاقیات کے لباس سے ذیبتن کیا تب جو چاہتا جو ہی نہیں اس لیے کہ میرا ولی ہے یوں تو ولایت کا دعوہ بہت سو نہ کیا لیکن اللہ کی جانب سے اگر کوئی ولی ہے تو اِنَّمَا وَلِيُّكُمَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِمُونَ الصَّلَةَ وَيُوتُونَ الزَّكَاةَ وہاں راکیوں تب جو چاہتا ہوں اللہ صرف اور صرف تم سب کا ولی اللہ ہے اس کا رسول ہے اور وہ ہے جو ایمان لائے تب جو چاہتا ہوں نماز کو قائم کی اور زکاة کو ادا کیا حالتِ رکونی تو یہ اللہ کی درف سے بنائے ہوئے ولی ہیں تو زیورِ علم سے آلاشتہ کیوں اور پیغمبر اکرم کی زبان سے ارشاد فرمایا میرا عبیب کہیے انام مدینة العلم مائی اللہ بہا میں شہر علم ہوں ہی اس کا نرانہ ہے ایک ساتھ اچھا ایک موقع ایسا آیا یہ ادھا تو اللہ نے بھی کہہ دیا ادھا رسول اللہ نے کہہ دیا ایک موقع وہ تھا کہ ایک صاحب ایک طرف تھے علی عبن عبی طالب کے اور دوسرا صاحب دوسری طرف تھے علی عبن عبی طالب ساتھ اللہ نے اپنے بغیہ کو یوں عبید نہیں مجھا اور کیا کہنا بابی عرم کا یہ چلے تھے بابی عرم کا مدینة عرم کا دروازہ ہے گا آن ایک انسان تھوڑا بہت کچھ پونٹ لیتا ہے سیکھ لیتا ہے تو آدھر جواب بن جاتا ہے انسان نہیں بنتا ہے تیرا اور کیجینا یہ تاریخ ہے میں اپنی درسلی مان ہوں یہ تاریخ ہے یہ چلے تو دونوں کو کچھ سوجی انہوں نے کہا چلا آج علی کا مزاں پڑا ہے جائے تو کہتے ہیں کہ یا علی انتا دونوں نے کہا یا علی انتا فی بینکمہ یعنی آپ ہم دونوں کے درمیان ہیں قنون فی لنا ایسے ہے جیسے لنا قنون میں توجہ چاہتا ہوں جو لوگ اردی لکھنا پڑنا جانتے ہیں یا اردو بھی لکھنا جانتے ہیں وہ نبیل مخور بھی پہنچنے ہیں مداب سوجی اور سوچا کہ علی کی طور کیونکہ مولا علی کا قد جو تھا وہ مہیانت تھا اور یہ دو اوٹ والے خطے علی ابن نبی طریق کے لائے بائے تھے اچھا یوں بھی آپ دیکھیں لام لکھیں گے تو لام دا شوشہ بڑا ہوتا ہے علی کھڑا ہوتا ہے تو جنبا ہوتا ہے توجہ ہے میں یہ تاریخ حرض کر رہا ہوں نون کو انہیں ملا کے لکھیں گے لام نون اور علی تو نون اور جو ہے جھوٹا ہوتا ہوتا ہے ایک ہی شوشہ اس میں ہوتا ہے یادہ اسی شوشے کے اوپر نقطہ رکھ دیا جاتا ہے تو کیا ہوگا ہے لنا پہنچی جیگا کیا کہاں یاری آپ آج ہمارے درمیان میں غیر سے ہیں جیسے لنا قانون پوری توجہ لنا کے معنی ہے کہ ایک ہے لہو اس کے لئے لہم ان سب کے لئے لگا تمہارے لئے لکم تم سب کے لئے لنا ہم سب کے لئے توجہ رہے لنا ہم سب کے لئے مولا امیر المومنی سے ارجنے چلے تھے منا قرآنے چلے تھے مولا علی نے جملہ کہا بے باقی سے سنو سنو اگر میں تمہارے درمیان میں نہ ہوتا تم کہتے ہونا کہ آپ کی آج ایسیت ایسے یہ جیسے لنا قانون مولا امیر المومنی نے کہا اگر لنا سے ہمیں ہجا لوگے جملہ ملکے کہوں اگر اپنے درمیان سے ہمیں ہٹا لوگے تو لا بچے گا اگر لا بچے گا لنا قانون ہٹا تو لا بچا لا کے معنی ہے کچھ بھی نہیں بھائی فیسرہ ہو گیا بردہ معنی امیر المومنی ہمیں ہٹا ہوگے تمہارے توجود میں کچھ نہ بچے گا سلام اللہ ہی ہوئی جواری ہوئی جواری bird اللہ اللہ تمہارے موجود کی کوئی حقیقت نہیں رہے گا تمہارا موجود ہے تو ہماری وجہ سے ہے ہماری ویلائت کے رسف کی وجہ سے ہے توجہ چاہتا ہے لنا اچھا اب آئیے کیا دشمنی ہے نبی طالب سے ہمارے ہاں علماء امانیہ کا فیصلہ ہے کہ سورے جتنے بھی قرآن کے سورے ہیں سوائے سورے توبہ پچھوڑتے ہیں سوائے سورے توبہ پچھوڑتے ہیں بسم اللہ جزوے سورہ ہے بسم اللہ جزوے سورہ ہے بغیر بسم اللہ کے ہم سورے کی اقتدام نہیں کرتے لیکن بعض لوگوں نے بسم اللہ اس کو سورے کا جزوی قرار نہیں دیا آتا کیا شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ علی کا وہ جملہ یاد آگیا ہو آنام نقطتو دہجل بات میں بے کے نیچے جو نقطتا ہے وہی میں خورتہ چھتا ہوں ایک اپنا آتا نہیں دے جب ابنی عباس دے گا مولا مولا قرآن کی تفسیر بیان کی سوری الحنگ کی تفسیر بیان کی کی ارنات گزر گئی لیکن تفسیر مکمل نہ ہو سکی علی جیسے ہی آدار ہوئی نا کہا ابنی عباس اتنا سمجھ لو جو کچھ قرآن میں ہے جو کچھ قرآن میں ہے وہ سوری الحنگ میں ہے اور جو کچھ سوری الحنگ میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بھائے بسم اللہ میں ہے آنام نقطتو تہجل بات میں ہی وہ نقطتا ہوں جو بے کے نیچے قرار دیا جاتا ہے اب لوگوں نے سوچا نماز پڑھیں گے سورا پڑھنا پڑھے گا تو بسم اللہ پڑھنا پڑھے گی ہر نماز کے سورے میں علی آگائیں گے سالا آپ کے ساتھیں گے اسے ہٹا ہی دو اسے چھوڑی دو کبچھ رہے تو ولایت وہ ہم مہم ہے حسن خدا کیا وہ لکس سے پرودگار تو بغیر اس کے اصلا ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول ہے بغیر بدایت کے امیر المومنین کے ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے خود مولا امیر المومنین ناشر بلاغم اشارت فرماتے ہیں جو کچھ اللہ نے جناب آدم سے لے کر خاتم المرسلین کی ذات کو جو علم فضل کمال عطا کیا ہے توجہ چاہتا ہوں ان تمام کمالات کو اللہ نے حمال محمد کو عطا کیا ہے تمام کمالات کو اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے جب کہا تھا کہ حب علی عبادت ہے ذکر علی عبادت ہے توجہ رہے پہدے تھے کسی ایک نبی لیکن چونکہ آدم کا علیم موسیٰ کی حیبت عیسیٰ کا زہر یوسف کا جمال محمد کا کمال اگر دیکھنا ہے تو موسیٰ کی طرف نظر کرو کرو اسے میں تمہیں سمجھ نہیں آجائے گا کہ رسول کی سنت میں نظر آئے گی قرآن کا حکم میں نظر آئے گا اللہ کے فرامین میں نظر آئیں گے انبیاء کرام کا عمل میں نظر آئے گا ایک سلامات پر دیں ایسے بہتر سلامات ایسے بہتر سلامات ایسے بہتر سلامات ربار کی چیئے گا یایی میرا سجدہ راستہ ہے فتبعو ہوں اس کی اتبا کرو اس کی اتبا کرو وَلَا تَتْبِعُ السُّبُلَا سجدہ دوسرے راستے کی اتبا نہ کرنا فتفر رقابے کم انسبیلے تو تم ہمارے راستے سے غمرا ہو جاؤ اس لیے میں تمہیں اس راستے کی سفارش کر رہا ہوں مسیح کر رہا ہوں تاکہ تم متقیم ہو جاؤ تاکہ تم متقیم ہو جاؤ تو ولایت عجیب اہدہ ہے ایسے تو آپ کو ہر جب ہی پوچھے میں لوگ کہیں گے ہم ولی و خدا ہے فلا تاں ولی و خدا ہے لیکن اصل میں کوئی ولایت کا حق دار ہے تو وہ آئیں آئند میں اتحان الرحمن السلام اس لیے کہ عصمت وہاں ہے سیراتِ رسول وہاں ہے اتاعتِ رسول وہاں ہے اتباہِ رسول وہاں ہے توجہ چاہتا ہوں تو لہذا اگر کوئی ولی ہے ہوا ہے علی اور اس کے بعد ہاں لاتے ہیں علی ایک سلام آہا تو ایک سلام آہا اور جو شراب اور انہوں نے اپنی ولایت کا اعلان کر دیا سرزمین احراف کے رہنے والے تھے سرزمین احراف کے رہنے والے تھے انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم اللہ کے ولی ہیں اور ایک دن انہوں نے اپنا روح جمالے کے لیے کیا کیا کہ حالتِ نماز میں روحوں کے عالم میں تھے کہ وہاں سے انہوں نے دھکا آتا شروع ہوئی کر کے اب جب نماز تمام ہوئی اچھا روح جیسے نماز ہوتی ہے تو اس کے اگر برحلاف نماز ہو یا کوئی ایسی قیفت پیدا ہوئی ہے الیکس سے لوگ پوچھیں کہ یہاں کیا کر رہے تھے کہ میں نے یہاں سے دیکھا کہ حرام میں کتہ داخل ہو رہا تھا بات میں نے کہا ہے کہ بسرے کے مسجد وہ انہوں نے کہا ہے کہ کتہ میں مسجد میں کتہ داخل ہو رہا تھا لہذا ہم نے یہاں سے ہنکا دیا اور کتہ بھاگ گیا اب اس کے بعد وہ بڑے چرشی ہو رہے لگے کہ کہاں یہ سرزمین احراف پہ اور کہاں وہ بسرے یا حرام کی مسجد اور یہاں سے انہوں نے ذکھا رہا ہے اور کتہ بھاگ گے کس نے پہنچ رہا ہے جب یہ لوگ جم گئے نا سب کی اوپر تو ایک دن جناب کا مزاج کچھ اور اونشہ بھییا اور انہوں نے کہا بھائی دیکھو کل ہم جنت تخصیم کریں گے جسے جنت لینا ہے وہ اپنا مالک کے ہم لے کے آئے گا جیسے 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 کیوں گئے تھے میں نماز پورتا ہے انسان کے جنت مل جائے کروزہ رکھتا ہے انسان کے جنت مل جائے حج کرنے جاتا ہے انسان کے جنت مل جائے تو میں جو چاہتا ہوں تو ہم یہاں جنت جونی مل رہے تھی چند درہوں مدینار ہیں سب نے اپنی اپنی تھیلیاں لپے تھی اور ایک لائے لگ گئی یہ خدا کی جو بنے ہوئے تھے آئے اور آئے کے بعد کا سرکار ہمیں جنت چاہیے کہا کتنی رخم یہ کیا ہو کتنی اچھا تمہیں اتنا حصہ ملے گا اب اتنا ہی پہ انہوں نے کنات کر دی جو بھی ہے مل تو بھی یہ جنت لکھ کے نوشتہ رہے دیا یہ جنت کا حصہ تمہارے نام دوسرے صاحب آئے ان پر بھی جنت لکھے دی جب سب کی تخصیم ہو گئی تو یہ اپنا حصہ بچا لیا کہ یہ ہمارا حصہ ہے درمیان میں ایک ہاپتا گاپتا ہوا انسان بھاگتا ہوایا کہ سرکار دیر ہو گئی مجھے آنے میں یہ ہم کی ذہنے ہو کچھ زیادہ بڑی چھی کہا سرکار کہا وہ تو سب تخصیم ہو گئی اس نے اچھے اچھے دوسری ذہنے نکالیا کہ جو بچی ہے وہ اس میں کہ سنو جب تمہیں پریشان ہو تو حیمان دیکھا تھا کہ اچھا ہم نے اپنے بچا کر رکھی تو تمہیں دیئے دیتے ہیں میں تو بچھے چاہتا ہوں بچ اگر کوئی اگر انسان ہو تو پھر پوچھتا کہ آپ نے جنت تو بات دی اور اپنی جنت بھی دے دی تو آپ کہا جائیں کہ آپ آپ میں ڈھکانہ کہوں جہنم نے تو یقیناً بنے بنائے کہ ڈھکانہ جہنم ہی ہوگا کرتا ہے ایک سارا بات بہت دے یہ ہے اب جب یا انہیں گھت سب اپنے اپنے گھت مہنچیں اور سب نے نمیشتہ اپنے اپنے خانوادے کو رکھانا شروع کیا دیکھو آج ہم جنت کا نمیشتہ لکھا ہے اس نے دیا کام علیہ خدا نہیں سب نے اپنے گھر نے کہا لیکن ایک زیرت بہبوش عورت تھی جو کافی مطلب اپنے شوہر کو سنجھا چکی تھی کہا کس چکر میں پڑے ہو قرآن پہ امن کرو حجی سے سیغت رسول پہ امن کرو لیکن یہ مانتے نہیں تھے اور کہتے تھے تم ہمارے بلی سے اچھلن رکھتی ہو حسد رکھتی ہو اس لئے ان کا احترام نہیں کرتی ہو وہ بہت پہنچے ہوئے انسان ہیں کہاں یہاں سرزمین اے نام اور کہاں بسرے کی ملت میں کتے کو بھاگا دیا بہت پہنچے ہوئے انسان ہیں اس نے سوچا یہ انسان ایسے سمجھنے والا نہیں ہے اسے ایک کیسے ٹھکانے لگائے اور کیسے تمہارا کیا تھی بڑی زیرت باہوش ایک دن اس نے آ کے اپنے شوہر سکھا سرکار میرے والی میرا بھی دل آپ کے ولی کی ولایت پہ آگیا ہے میرا بھی دل آپ کی ولی کی ولایت پہ آگیا ہے اور میں چاہتے ہوں کہ انہیں اپنے گھر بھولاؤں دعوت کرو کچھ کھلااؤں اور اس کے بعد بھول سکر اور احراریں ولایت کر تبچھل ہے باتتہ ہوگی اس سے بڑا خوش ہوئے کہ اب تک کہ جو ہمارے ولی سے حسد رکھتی تھی جزیں ہم ولی مانتے ہیں کم سے کم سے تو بولا تمہاری آخر دھکانے آگئی نا آپ سمجھ میں آیا کہ ہمارے ولی کتنے پہنچے ہوئے ہیں یہ خاموش نہیں کچھ بولی نہیں کہ سرکار آپ لیا یہ ان کو اپنے سرکار کو اور ہم بھی ولایت کریں پہلے لاؤت ہوئے کھلا اس نے کھانے کا اعتماد کھانا بنا اعتماد ہوگیا اس کے بعد اس نے بڑے احترام سے وہ دسترخان وہ ناشتروت پلیٹ اس نے بڑے اچھے انداز سے چھپایا کھانا بڑے اور سب کے پلیٹ کو اجازہ رکھا صدقی بوٹیاں چاوال کے اوپر رکھی تو بچوں چاہتے ہیں ان کی بوٹیاں چاوال کے اندر رکھی اور لے جاکے ان کی خدمت میں خوش پا دیا اب لوگ بیٹے ہیں کہ تاجر خانہ آئے اور وہ آکے کہے کہ بسم اللہ جب سب انتظام ہو گیا تو یہ آیاں دوڑا ہوگا صاحب خانہ کہ بسم اللہ اب جب یہ شروع کریں تو دوسرے شروع کریں اب جب انہوں نے اس پر سے خان پہنچھ ہٹایا تو ان کا تو بس نیچے کی گرمی برشیادہ تک پہنچ لیں بلائے اس کو یہ کیا مزاق ہے سب کے کھانے کے اوپر موٹیاں ہیں اور ہمارے کھانے میں صرف چاہل ہے تو اچھل ہے میں کہتا تھا نہیں تمہاری بیوی ہم سے جنم رہتی ہے لہذا اس نے دکھو یہاں کے ہمیں ضلیل کر دیا اب یہ غصے میں گیا اندر اور جانے کے بعد اس نے اپنی زوجہ کو خوب دھکا خوب ڈاکا یہ کیا طریقہ ہے تمہیں کیا 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 تمہیں سب کے بوٹیاں چاہل کے اوپر یہ سادھا کھانا کھلا رہی کیا سنو میں تمہیں یہی تو بتانا چاہتی ہوں باہ باہ تمہیں یہی تو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ کوئی ولی ولی نہیں ہے یہ ڈھونگی ہے اب جو جاتا ہوں جو آدمی جاؤ چاور ہدا نہ چاور کے لیچے بوٹیاں مل جائیں گی آیا اس نے چاور ہدا نہ دیکھا بوٹیاں ہیں کہ جو آدمی چاور کے لیچے بوٹی نہ دیکھ سکے بوٹی نہ دیکھا وہ امکسان زمینے راہ پہ بیٹھ کے بچھے کی مسجد میں کتا جاتے کیسے نیکس بکتا ہے یہ ڈھونگی ہے نہ کوئی مری ہے نہ جو آدمی وہاں ہاں ہوں وہاں ہوں ہوتا کیا ہے جانے تھے وہوں تکیں سب پہ کھلا لائے گیا یہ ہے کوئی ڈھونگی نہ ہے ولی نہیں خدا اب سب نے مل کے انکی ستائے کی انہیں جو مت اور چپٹ سے کہاں گئی ولایت اور کہاں گئے خود ایک سروعہ ہاتھ پڑھتے ہیں اور برمائید گا تو ولایت مومنِ الٰہی ہے مومن سبِ الٰہی ہے قسم موجہ کی کہ جب اعلانِ ولایت کی بات آئی تو یوں یہ اعلان نہیں ہوا سجایا غدیر سجائی گئی ہے تفجر ہے اگر یوں ہی اعلان کرنا ہوتا تو سرزمینِ مکہ کے اوپر حکم نازل ہوتا 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 پیغمبر پہنچا جیئے اس حکم کو جو آپ پہ پہلے نازل کیا جا چکا ہے لیکن غدیر سجائی گئی تھے غدیر علی ابن عمی طالب کی اعلانِ ولایت کے لئے سجائی گئی ہے جو آگے چلے گئے انہیں بھلایا جائے جو پیچھے رہ گئے ان کا انتدار کیا جائے سب چلے جب سب جواں ہو گئے تو یوں ہی نے اعلان کیا کہ اپنے اپنے کجاموں کو اوٹ کی بلندی سے نیچے اتارو گویا سب کی گاری کی چابی لے دی کوئی بھاگے نہیں نہ پائے اس کے بعد کجامے کا ممبر بنا اس ممبر پہ رسول کائنات کھڑے ہوئے اور ہر ایک سے اقرار لیا کہ کیا میں تمہارے نفسوں کے اوپر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا تو ہر ایک نے کہا یا رشناللہ بلا یا رشناللہ آپ ہم سے دانا آپ کے تصرف کرتے ہیں ہے نا تو اعلان کیا من بندر مولا ہو فعاد علی مولا جس جس کا میں مولا ہو اس اس کی یعنی مولا ہے تم جانے جس جس کا میں مولا اس اس کی یعنی مولا یہ اعلان کرتی ہے لیکن ابھی جانے نہیں دیا کہ ہر ایک چون پر فرض ہے کہ والی کے ہاتھ پر بیعت کرے بغیر بیعت کیے میں کوئی جان نہیں سکتا توجہ ہے وہ حدیر سجائی ہوئی ہے مشیعت کے حکم سے توجہ چاہتا ہوں اب یہ بتائیے جسے امت نے سجائے تھا باد وفاد حصول اسے مانا جائے کہ جسے مشیعت نے سجائے تھا تو اللہ ایک مجمع میں اسے مانا جائے اسے ملaver اللہ 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 یہی میرا راستہ میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے سیدھا استیمار یہ میں بیشک یہ ہی میرا سیدھا راستہ ہے فاتتبعو اس کی اتبا کرو ولاتتبعو السورہ دیکھو آپ دوسرا راستہ کی اتبا لکن فَدَفَرْلَقَوِكُمْ عَنْ سَبِيْلِ اگر تم نے ایسا کیا تو تم بگھر جاؤ گے ممراہ ہو جاؤ گے ہمارے راستے سے ذَعَلِكُمْ مَسَّاكُمْ مِهِ لَقَلْ لَكُمْ تَتَّقُون اے سنئے کہا جا رہا ہے اے سنئے میں نے مسائر مسیح کی سفارش کی اس راستے کی تاکہ تم متقی بن جاؤ عزیزوں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ مولانا کو مجمع مل گیا ہے تو خورتے چلے جا رہے ابھی دعوہ خانی سنہ زنینگ ابھی سلسلہ آئے آدھا گھنٹہ تاپری بنو 35 مٹ کے فضائل ہو چکے بس میں اپنی بیان کو سمجھتوں اس کے بعد مسائر ولایت یہ وہ حسب تھی فضائل و کمالات تھی یہ بڑی کوشش کی زمانے کینکہ فضائل کو گھٹا دیا جائے ان کے کمالات کو کم کر دیا اور جہاں کم نہ کر سکے وہاں قدل کا راستہ اکلا شکریہ وہاں قدل کا راستہ اکلا شکریہ عربابِ عذاب آپ سے بات یہاں جمع ہوئے ہیں کہ گہوارے شبیہ گہوارے جنابِ عبی اسفر اور شبیہ سواری احمام حسین زلجنا کی سیاہت سرائن صاحب سے بتا لیے یہ ابھی ایک ہمارے بزرگ میں ہم سے یوں ہی علم میں اضافے کے لیے تریاب کیا اور اس سے میں نے اپنی کچھ تحقیقیں کی جس میں مجھے نتیجہ دیا کہ یہ زلجنا کیوں نکال رہ جائے زلجنا کیوں نکال رہتا ہے پہ جتنے بھی تبرکات ہیں اچھا وہ علم ہو زلجنا ہے گہوارہ ہے طربت ہے یہ سب یہ سب جو ہیں امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کی یاد تازہ کر رہے ہیں علم نکالتا ہے تو مولا پاس یاد آتے ہیں یہ نہیں کہ ہم جہاں صرف اور صرف علمی میں سب کچھ وہ نہیں نہتار ہے لیکنی نہ افراد نہ تفرید اجتدار کا مذہبہ سنا ہو علم اشلی نکالا جاتا ہے تاکہ مولا پاس کیا تابوت اشلی نکالے جاتے ہیں کہ سرکار سید الشودہ جنابِ علیہ السلام جنابِ علیہ السلام جنابِ علیہ السلام محمد کیا گہوارہ اشلی نکالا جاتا ہے جنابِ علیہ السلام کیا کہ احبارہ دیکھ کہ علیہ السلام کی مظلومیت کیا جو جناب اس لئے نکالا جاتا ہے تاکہ وہ سواری امامِ حسین کیا ہم ہم علیہ السلام کی بنیاد پہ بہت کچھ کہہ دیتی ہیں لیکن یہ کہا جب تحقیق آگے بڑھتی ہے تو ہمیں اپنے الفاظ واپس لنا بڑھتی ہیں اپنے ڈسکوری چینل وغیرہ پہ دیکھا ہوگا کہ ایک ڈھوڑا پانی سمندر میں پھنس گیا تھا ریسکیو ٹیم نے اسے نکالا اور اسے مالک کو سوپنا تو غور سے دیکھنے والے نے دیکھا کہ گھوڑا رو رہا تھا اپنے مالک کی جڑائی میں گھوڑا کے آنکھوں میں آنسوں کا قطرہ تھا کہ اب میں اپنے مالک سے جڑا ہو جاؤں گا تھوڑا ایک وفادار جانبار ہے تھوڑا ایک وفادار جانبار کا گام ہے اپنے مالک سے بہت محفظ ہے پھر کیا کہنا اس گھوڑی کا جس کا انتخاب پیغمبر اکرم نے کیا تھا دو روائد ملتی ہے ایک یہ کہا گیا کہ اس گھوڑے کی بچے کو کسی نے پیغمبر اکرم کی خدمت میں بطول تحفہ پیش کیا تھا جسے ایمان جسے رسول اللہ نے اپنے نواز حسین کو بطول تحفہ دے دیا تھا دوسری جگہ یہ ملا حارث نامی شخص سے پیغمبر اکرم نے اس گھوڑے کو خریدا تھا اور اسے ایمان حسین کو سوٹ دیا تھا یعنی ایمان حسین کو سوٹنا پہ ایمان بری اکرم کو دوڑوں روائد سے ساتھے تھے اور ایمان حسین اس گھوڑے پہ بچپن سلیسہ باری کیا کرتے تھے اس گھوڑے کا نام تھا مرتجس زنجنہ کے معنی ہے زن کے معنی ہے پر کے اے صاحب کے اور جنہ کے معنی ہے صاحب پر زنجنہ یعنی صاحب پر والا تبچھو ہے تبچھو ہے نا آج اگر کوئی جانور کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے لئے آرٹیکل لکھی جاتے ہیں مضمون تیار کی جاتے ہیں لیکن کیا کہنا اس موڑے گا جو حسین کا رہوار تھا یہاں حسین کیا سے ہے نا وہاں حسین کا رہوار بھی پیاسا ہے کسی ایک منزل پر رہوار نے یہ نہیں کہا مولا بس اب خدمت نہیں کی جاتے اگر حسین تیم دن کے پیاسے ہیں یہ تو حسین کا رہوار ہے جب عباس کے گھوڑے نے ٹانی نہ پیا اللہ ہوتا ہے تو کیا اس با وفا گھوڑے کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے کیا اس مظلوم گھوڑے کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے جہاں حسین اپنے جسم پر تیر کھائے ہیں وہیں زلجنہ کے جسم پر بھی تیر لگے ہیں اس لئے زلجنہ کہا رہا یہ یاد رکھیے رہا آئیے اتنی بات میں نے زلجنہ کے متعلق کہتی حسین کربلا میں ہے اور اپنے ننھے سے مجاہد کو لیے روئے ہیں انجملہ ساریہ کی مجلس ہے نا لیکن کھول گے روئیے گا ننھے سے شیرخار کو مجاہد کو لیے ہوئے حسین سرزمین کربلا پہ جناب امام حسین نے یہ شکوا کیا ہے ساقی ایک اوسر کا لان جس نے کبھی کسی سے کچھ نہیں ہوا گا تھا خلاب آپ کے لان کے لیے اپنے لخت جگر کے لیے حسین نے سوال آپ کیا اور کس سے کیا فوجِ عشقیہ سے کیا حسین کا یہ انداز فوجِ عشقیہ کو کچھ اس طریقے سے اثر انداز ہوا بلکہ یوں کہا جائے کہ جب حسین نے کہا تھا مرلال اصفر اپنی زبان کو ہوتو پہ پھیر کے دکھا دو کہ تمہاری زبان کتب سوکھی ہے جیسے ہی ننے مجاہد نے اپنی زبان کو ہوتو پہ دھویا لگا ویسے ہی فوجِ عشقیہ نے ایک بھوری پھیر پھیر کے فوجِ عشقیہ رونے لگی یہ منظر دیکھ کے پیسر ساتھ چھل آیا آئینہ حرمولہ اقتہ کلام الحسین حرمولہ تو کہا ہے حسین کی کلام کو قطع کرتے ایر بابیازہ حرمولہ آیا اس نے چھلے کمال میں تیر کو جھویا تیر کو رہا کیا تیر سنسنہ کا ہوایا علی اصغر کے گھنوے مبارک پہ لگا حسین نے تیر کو نکالا چنوں میں خون کو لیا زمین کی طرف دیکھا آسمان کی طرف دیکھا انکار ہے حسین نے چہرے پہ ملا اور یہ کہہ کے چلے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيِّ رَاجَمُ رَضَنْتِ قَضَائِهِ وَتَسْلِمَ اللَّي عَمْرَهِ یہ کہہ کے حسین چلے یہاں گو دینا مطل نکھا حسین کبھی آگے بہتے ہیں تو کبھی پیچھے بہتے ہیں کبھی آگے بہتے ہیں کبھی پیچھے بہتے ہیں زہرہ کا نام اسے انداز سے آئے میں تکایا آواز دی بانو کھلی جا سمحالو مو سمحال آگے جنابِ نباب کو بلائی تاریخ مکتی ہے در خائمہ کا بردہ اُٹھا بردہ کیا اُٹھنا تھا چھار سالوں بچھی تیزی سے بہتی ہوئی آئی دستِ عدد کو جوئی لیا نمے نرکے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی بابا ہے آیا آپ کی سکینہ بیتیاسی ہے بابا آیا صور کو پانی پیار آئے بابا نور بابی عبا حسین میں کچھ نہیں گا ایک مرکبہ آپ جو آسگار کے جسم سے آئے عبا کو حدائیو سکینہ سے مندر دیکھا لگیا در عبا کی نظر پڑی آواز بھی یا بلیہ تدار کو گرم کو خیلت جزا ہو پیدا ہماری مابلوں کی گودیوں کو آباد رکھیں بینا بینیس خربا بلہ آواز کا بس کرا ہے بھائی تینی تو باب الہوائش ہے ایک جنابِ علیہ سکر باب الہوائش ایک مولا عباس باب الہوائش ایک امامِ مشیقہ تو باب الہوائش اے عبادِ عضا آج ننے باب الہوائش کا تذکرہ آ رہے آو آو تو آو مانگے اللہ ہوئی مومنین آئے ہیں مومنات آئی ہیں اے عبادِ عضا اے پر بردگارہ اللہ جنابِ علیہ سکر کے علیہ سکر کے سبقہ نے ابھی تک جناب ہو شاب آدنا ہو تکی پر بردگارہ رہوائش کو علیہ سکر کے سبقے میں آباد فرما دے جن کی رہوائش آباد ہے پر بردگارہ جنابِ علیہ سکر کے سبقے اسلام تو یقع فرما اے عبادِ اللہ باری مجلس حاضرین مجلس انجومن کے تمام مندان کو سلام دین آیت فرما اے عبادِ اللہ حسین حسین نے بانوں کے خدمت میں علیہ سکر کو سپا جنابِ عباد علیہ سکر کو لیئے ہوئے خیمے میں آئی اور آنے کے بعد چاروں طرف سے بھی بھیوں نے خابل آیا کوئی دی بھی عباد کو پرسہ بیش کر رہی تھی ملانی اسورہ ہائے اسور مالے گئے ہائے حسینہ ہائے حسین کی صدا اللہ پر بتا اللہ بزلما کی صدا بنبے اے عبادِ اللہ ایک مطبع حسین نے جب ہی پرسہ پیش ہو گئے یا نا تو آواز دی پانو ناو میرا سور کو مجھے واپس کرتو راوی کا فقرہ ہے میں نے کیا دیکھا وہ ننہ سا جنازہ پھر زہرہ کے لار کے ہاتھ پہ آیا حسین سینے سے چمٹائے علیہ سور کے جنازے کو پچھتے رائے مائے اور آرے کے بعد ایک ننڈی سے قابل کھو دی ہر سور کو دفن کیا راوی کا فکرائے میں نے زہرہ کے لار کی حربت دیکھی علیہ سور کے چان سے چہرے کی اوپر جب حسین مکتی ڈان دی جاتے تھے اپنی حربت کا اے لار ہر زہرہ کے لار کی حربت اے میرے اللہ نسخر اے میرے اللہ نسخر اے تمہیں اس لئے دفن کرنا ہو کہ تم بھولے کی تاپ برداشت نہ کر پور گاؤ اے میرے اللہ نسخر میں تمہیں اس لئے دفن کرنا ہو کہ تمہارا حسن مانت نہ ساہے موردہ بیادہ اے لہر سور کی خبر کو بنا کے بھی حسین بیٹھے دینا دفن کر کے بیٹھے دن کہ ایک مطبع پیچھے سے آنے والے نے اے مطبع زہرہ کے لار کی خدمت میں سلام اجتیا موسیقی موسیقی یا آباد اللہ اتنا سننا تھا یہ ناما کا نار پیدا پرکنے کے بعد کہا اے مصافر تو کون ہے یہ جنبی تو کون ہے جو زہرہ کے لار کو صدامتی کی طور پر آئے اے ارداد اے ارداد مقاتل نے لکھا اے مطبع دستی عدم جو اور کے کہتا ہے میں قاسد سوہرہ ہوں بس آئی ان نے بیٹھیں کا نام سنا دل پرک گیا خط کو لیا چاک کیا چاہرہ سندگایا بوسا بھیا اے باب اے انا جنتہ سے وارگ سنا انجھو خط کا مضمون پہنا شکوہ الکاتہ بابا تم چلے گئے بابا اے اکبر کو نہیں بیہة کو نہیں کہنا بابا تمہاری آدم صورہ بری ذاتی ہے بابا اے اباب ادا وسائل نے وسائل نے بہتر کا رکھ کیا رکھ کرنے کے بعد آباز بھی ابباد عدیلے سے صورت ہوتا ہے اے ابباد باتیجی نے سلام لکھا ہے اکبر کی طرف رکھ کیا آباز بھی اے مرمال علی اکبر بہن تو سے بری خواہ ہے شکے باتیجی آئے بہنیاں چلے گئے میکنے دینے نہیں آئے اے اکبر صورہ کا سلام آل امبر صورہ کا سلام اے ابابیہ گا ابھی حسین سلام کجی رہے تھے کیا دیکھا آرسل کی نظر خیمے کے در پہ ہے زہرہ کا نال آگے بہا پشت میں ہاتھ رکھا جیسے ہی ہاتھ کا رکھنا تھا ایک متباقہ سی طرف گیا مولا میری نظر میں خطا نہ تھی اے صورہ نے اس خط کے ساتھ کچھ پیغانے بھگانی دیئے تھے مولا کہا تو ایک چانسہ کبھلا خیمے کے باہر گھوٹنیوں چل رہا ہوں گا اٹھا کے پیار کرنا اور کہنا تم بھی صورہ کو بھول گئے اے ادا بے ادا صورہ کے صورہ کیا صورہ کے قاسد کے ہاتھ کو محسین نے پکڑا قبر اصور پہ لائے کہے قاسد صورہ جات صورہ سے کہہ دینا اصور کے آنے کی تمنہ نہ کرے اصور مارے گئے دور باب اعضاء مجلس تمام ہو رہی ہے اے ارباب اعضاء اصور قتل کر دیئے گئے دفن کر دیئے گئے لیکن جھوڑا تھا نا رباب جھوڑے کونی ہے ہائے اصور ہائے اصور کہے کے مروا روتی جاتی تھی لیکن ہائشہ نے غیبہ ایسی شام آئی خیب جلے گروہ نہ یرا اب چھوڑا باب نے گروہ کی جلی ہوئی نکڑی اٹھائیں اپنے دامن میں نہ پیٹھی جب ترہائی میرا باب ہوتی توسی گروہ کی نکڑی نکال کے ماری اصورہ ماری اصورہ کہے کے روتی دور باب اعضاء وسرین نے اصورہ کو دبل کر دیا اب آخری منزل ہے مجلس تمام ہے زلجلہ کی امیہ بیان کر دی زلجلہ بھوکا بھی تھا زلجلہ پیاسا بھی تھا لیکن زلجلہ نے کبھی یہ نہیں کہا مالا مجھ سے خدمت نہیں کی جاتی ایک منزل وہ آئی کہ ایک مجمعہ حسین رحمار کے پشت پر سوار ہے اب جو گھوڑے کو ایڈ نگانا چاہت گھوڑا آگے نہیں پڑتا زلجلہ آگے نہیں پڑتا ایک مجمعہ حسین نے گلے دے حسین نے باہے ڈالی اور دانگی کہا میرے رحمار مجھے پتا ہے تو بھی تین دن کا بھوکا پیاس آئے مجھے مقتل سے پہنچا گی اس کے بعد میں تمہارے پشت پر سفان میں زوائی نہ کروں گا اتنا سننا تھا زلجلہ نے ایک مرتبہ سر اٹھایا قدم کی طرف بشارہ کیا بے بھردہ میں کیسے قدم آگے نہ بڑھاؤ لیکن کیا کروں مجبور ہوں چار سالہ بچی میرے خدموں سے لکی بین کے غریہ اے میرے بابا کے دورے میرے بابا کو لنے جا جو بھی سب سے مقتل میں گیا وہ مابس نہیں آیا ہے اے میرے بابا کے ہوئے اگر تو میرے بابا کو مقتل میں لے جائے گا تو میں علم جاؤں گی میں یتین ہو جاؤں گی حسین بھوڑے کی پشت لیچی آئے سکینہ کو اٹھایا سینے سے لگایا لگانے کے بعد کہتے میں لکھتے جگر سکینہ سب نے الویدار پہ دیا بے پی تیرا بابا جا رہا ہے اب الویدار کہہ دے لوار بابی اگا سکینہ کہے تو بابا میں تو آپ کے سینے پہ سوٹی ہوں بابا بابا یہ آپ چلے گئے سکینہ کس کے سوئے سینے پہ سوئے گی بھی لائے کی جنات کی پوپا ان کی بابا میں رات میں مقتل میں چلیا ان کی بانک بابا فرمایا نہیں کرتی نہیں سیدانیا بار سینے سے سوڑائیں گی تمہیں رات کو مادر کہا بابا بابا یہ کسی باتے ہیں مرد دل دکھتا ہے بابا بابا میں آگ پہ کسینے پہ سوٹی ہوں بھائی آز رمہ کسینے پہ سوٹے کا دست دور بجن گیا آئے شک ہوگی اور آج دست میں ہم ہوئیں گے بھی لی اسرانے سا آج وہیں سوئیں گے دی بھی ایر بانی آدھا انوینا کا سکینہ آری سین چلے مقتل میں آئیں میدانے کارزار قیامت کی جن ہے کنفر سے پکڑا دلو کی بھائی کنفر سے فوشت اگناڑے گی آبا بھائی یاییت ہم نصر بطوئنہ ایر یلینہ رب کے راضی تو مرضیہ حسین نے نراخ ہے مرام میں تلوار کو رکھا اور رکھنے کے بعد اب جو بھاگی ہوں فوز پلتی ہے کسی نے میردان مارا کسی نے تلوار ماری ارے جس کے پاس کچھ نہ تھا جو نہیں ہمیں پتھر لے کے آیا تھا ارے حسین کی اوپر پتھوں کا پتھروں کی بارش زہرہ کا نام نشید کی منظر میں ہے زرجلہ نے اپنے دولوں قدم کو زمین پر رکھا کئی ایسا نہ ہو اور زہرہ کے گان کو زیل سے بھی زمین پر آنے میں کم مشکل پیش آئے پہر پھنا دیئے حسین بھوئے کی زیل سے زمین پر آگئے لیکن تیروں پر مرم نہ آئے اور آبی کا بکھر آئے میں نے زرجلہ کو دیکھا کبھی دائے دیکھتا ہے کبھی بھائے دیکھتا ہے حجب نہیں زرجلہ نے اپنی بے زبانی دیکھا ہو زہرہ کا نام زخموں سے چھوڑ عزیل سے زمین پر آیا ہے کوئی ہے جو زہرہ کے نام کی مدد کرے چاروں طرف سے تیر کی بارش گھوڑا تواف کرنا ہے گھوڑا تواف کرنا ہے مرتجز تواف کرنا ہے اتنے تیرت میں جسم پر برداش کیے کہ مانا کہ جسم پر اور وسیط نگمہ ربائے اس طریقے سے ہو گیا صاحبِ پردانہ بھوڑا اسے لیے ہم زرجلہ کہتے ہیں اے بابی ادا مزلس تمام ہے حجب بابوا ہے حسین کا رہوار ہے اب جو حسین کی آمانت گھوڑے نے امام کی صرف اخار امام کی صرف اخار داگوں سے دمائی اور دمائنے کے بعد امام کا امامہ اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنی پیشانی کو خونِ حسین سے ترکیا اور ٹرنٹ کرنے کے بعد آپ جو سمجھنا سنجھے گا آپ جو سمجھنا ہر ہناتا ہوا اے خائمے کے در پہ آیا اور امام کی صرف اخار امام کی صرف اخار ایک بچی پر مکنی کیا بے گا باغے کٹی ہے نینڈری ہے سوالی آئی سوال نایا بچی نے راگار کے گھرے میں بائے گارنی اے میرے بابا کے بھوڑے اتنا بتا دے جب میرا بابا اس دنیا سے گیا تُسے پانی میں سروایا یا میرا بابا کے گھرے کو شیر کے خنجر کھلے پیاسا دلگر دیا گیا ہائے بابا خائمے میں کورا واہ حسینہ واہ مسلومہ واہ بربتا اللہ علیہ حسین کی مسلومہ ہیمارش Beirat سوال شکریہ درس فرموㅎ شکریہ جوید کھلا شکریہ بابا مسلومہ درس فرمو شکریہ ترجمو سوال بابا شکریہ بابا تو موسیقی